مشہور چینی حکیم کنفیوشس دنیا کے بہت بڑے داناؤں اور بزرگوں میں شمار ہوتا ہے ان کے اقوال اکثر سوشل میڈیا پر دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ اگر تم ہارو گے نہیں تو کبھی بھی جیت کا مزا نہیں لے سکتے اور چھوٹے چھوٹے کن کر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکو گے وہ پانچویں صدی قبل مسیح کی آغاز میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے جو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حکمرانی کے لئے تیار ہو اس وقت کنفیوشس کی عمر پچپن برس تھی وہ تیرہ برس تک اپنے ملک سے باہر رہے اور یہ انسانی تاریخ میں جلاوطنی کا نہایتی عجیب اور نتیجہ خیز ثابت ہوا اس دوران وہ جس بھی حکمران سے ملے وہ انہیں بہت اچھے طریقے سے ملا لیکن ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کوئی بھی حکمرانی کرنے کو تیار نہ تھا ویسے تو ان کی یہ تلاش بلکل ناکام رہی تھی لیکن یہ ناکامی بعد میں چین کے لئے بہت بہترین ثابت ہوئی اس وجہ سے کنفیوشس سیاست سے بلکل بیزار ہو گئے اور انہوں نے زندگی کے آخری ایام اس کام کے لئے وقف کر دیا جس سے پوری دنیا اور خاص طور پر اہل چین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا اور انہیں بھی بے پناہ شورت ملی کنفیوشس کے والدین اتنے غریب تھے کہ ان کے لئے تعلیم کا کوئی انتظام نہ کر سکتے تھے لیکن بائیس برس کی عمر تک وہ اس حد تک قابل ہو چکے تھے کہ نوجوانوں کے لئے ایک درسگاہ کا قیام کیا کنفیوشس سب سے پہلے عدالت کے صدر بنے اور جب محکمہ جرائم کے وزیر بنے تو جرائم کا نام و نشان ہی مٹ گیا لوگ ان کی بے انتہا عزت کرنے لگے ہمسایہ ریاستوں کے حکمرانوں نے سوچا کہ اگر کنفیوشس اسی طرح بہترین حکومت کرتا رہا تو بہت جلد پورے ملک کا حاکم بن جائے گا اور انہوں نے سازشیں کر کے عوام کو کنفیوشس کے خلاف کر دیا لوگ اپنے اس عظیم حکمران کی تعلیمات سے غفلت پرتنے لگے تب کنفیوشس نے اپنے ملک کو چھوڑ کر جلاوطنی اختیار کی تیرہ برس بعد جب وہ اپنے ملک واپس لوٹے تو لوگوں کی اکل ٹھکانے آ چکی تھی اور انہوں نے کنفیوشس کی خدمت میں بڑے بڑے اخدے پیش کیے لیکن انہوں نے ہر پیشکش ٹھکرا دی تعلیم کے فروغ اور کتابیں لکھنے میں مصروف ہو گئے اس وجہ سے چین ایک عظیم حکمران سے تو محروم ہو گیا لیکن اس نقصان کے بدلے میں صرف چین کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو فلسفہ و حکمت اور تاریخ و عدب کی بیش پہا دولت مل گئی انہوں نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کا لکھا ہوا اصولوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے اقوال آج بھی چینیوں کی زبان پر رہتے ہیں اور وہ اسے اپنا بہت بڑا قیمتی احساسہ قرار دیتے ہیں